بھائیو آج جب میں وظیفہ آپ کے لئے لائی ہوں وہ خود نایاب ہے وہ خود پیارا ہے پلیز اس وظیفے کی قدر جانئے گا بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس سور اخلاص کا جو ہے ہمیں وظیفہ بتائیں آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ جو آپ کے پیارے ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں جو آپ سے ناراض ہیں جن کو آپ منانا چاہتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی دنیا میں تھے تو وہ اب جن سے آپ سے دور ہیں یا آپ سے ناراض ہو گئے ہیں یا آپ کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا ہے یا آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیا ہے کسی بھی بات سے ان کے دل سے جو ہے اپنے نام کا جو میل آیا ہے یا آپ کے نام کا جو مسئلہ ان کے دل میں آیا ہے وہ ختم کرنے کے لئے یہ وظیفہ کیا لا جواب ہے خواتین اپنے شمعوں کے لئے بھی کر سکتی ہیں بھائی اترات اپنی بیویوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ کسی بھی مقصد کے نیک مقصد کے لئے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جس کو آپ طلب کرو گے وہ اس طرح اس کو بیچانی ہوگی اتنی اس کو گھبراہت ہوگی کہ وہ فوراں اس کا دل میں آئے گا کہ مجھے اپنے اس پیارے سے دوست احباب سے یا اپنے اس رشتے دار سے یا اپنے بہن بھائی سے ملنا ہے یہ ہر مقصد کے لئے آپ کر سکتے ہیں میری جتنے بھی وظائف ہیں تو بناؤزباللہ اس میں کوئی بھی عمل خراب نہیں ہے سب اللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے سب بہت نایاب ہیں ان کی قدر جانیے گا اب وقت مقرر آپ نے اسلامی دنوں کے حساب سے جو پہلی جمعہ رات آئے گی اس وقت کر سکتے ہیں پہلی پیر آئے اس کو کر سکتے ہیں اتوار آئے اس میں کر سکتے ہیں یہ تین دن مقصود ہیں آپ ان میں یہ عمل کر سکتے ہیں اب آپ نے آپ کو میں طریقہ بتانے لگی ہوں یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے سور اخلاص کو آپ نے ایک نقش بنانا ہے پوری سور اخلاص لکھ کے اس کے نیچے آپ نے جس کو بلانا ہے جس کو بلانا ہے اس کا نام لکھیں اس کے ساتھ آپ لکھیں اس کی امی کا نام لکھیں والدہ کا نام لکھیں اگر نئی بھی نام بتا تو صرف آپ نے لکھ دینا ہے اپنا نام اور اس کا نام ٹھیک ہے سور اخلاص اوپر لکھتی ہے کل ہو اللہ احد والی ٹھیک ہے نا وہ لکھتے نہیں آپ نے پوری سورت لکھ کے کاغذ کے پر پیلزر باوزور ہوئیں جائے نماز پاس ہو ایک اگر بتی پاس سلگائیں اگر اگر بتی نہیں سلگانی تو خود خوشبور لگائیں پرفیوم نہ لگائیں اتر لگا سکتے ہیں کوئی ہلکی سی خوشبور لگا سکتے ہیں پاورڈر لگا سکتے ہیں چلیں آپ کی ثانی کیلئے میں یہ بتا رہی ہوں اب آپ نے ایک پیالا پاس رکھنا ہے پانی کا پیالے کے اندر وہ نقش سور اخلاص کا لکھ کر آپ نے ڈا دینے اب آپ نے گیارہ مرتبہ اولا خرد دروشی کے پساتنا ایک دفعہ دروشی پڑھا جائے گا اور سور اخلاص پڑھنا شروع کرنی ہے آنکھیں بند کر لیجئے گا ایک دفعہ سور اخلاص پڑھیں پھوک پانی پر مار دیں دو دفعہ پڑھیں پھوک گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھ کے پانی پر پھوک مارنی ہے ٹائم میں آپ کو بتا دیتی ہوں صبح دس بجے کا ٹائم ہو یا پھر فجر کا ٹائم ہو یہ دو ٹائم ہو سورج کی گرمی ہونی چاہیے ٹھیک ہے فجر کے ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر سورج جب فل تپرا ہو گیارہ بجے یا دس بجے یہ ٹائم آپ رکھیں آپ نے یہ فصیفہ کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچیں ٹھیک ہے جو بھی جس کو بھی آپ پکارنا چاہتے ہیں جس کو بھی آپ بلانا چاہتے ہیں اب آپ نے پانی کے اوپر جو دم کرتے رہے ہیں آپ نے گیارہ مرتبہ پانی پر دم کیا ہے اب وہ پانی ابھی آپ نے پینا نہیں ہے ٹھیک ہے نا دم کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے اللہ سے فریاد کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میں نے اس کے ساتھ برا نہیں کیا وہ میرے اس کے دل میں محل آئی ہے آپ اس کے دل کی محل کو ختم کر دیں آپ اللہ پاک اس کے دل کے جو خرابی آئی ہے اس کو ختم کر دیں یا اللہ پاک میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں اس کو میرے پاس واپس بھیج دیں آپ اپنے رب سے فریاد کریں انشاءاللہ پہلے دن کے عمل میں آپ کو کامیابی ہو جائے گی یہ اتنا لا جواب عمل ہے پہلے زندگی میں آپ کو اور کوئی عمل نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ یہ عمل کو پا لیتے ہیں تو وظیفہ ہے ایک منٹ کے اب بس اس میں سورے خلاس ایک منٹ میں گیارہ مطبع پڑی جاتی ہے چلو دو منٹ میں پڑی جاتی ہے پر آپ یہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اپنے پیاروں کو اپنے طرف موڑیں میں دعا کروں گی آپ کے لیے بھی کہ آپ جو ہے اپنے پیاروں سے ملو آپ ان کے دل میں اگر کوئی مسئلہ ہے محل ہے وہ ختم ہو جائے آپ کے دل میں اگر آپ کے لیے کوئی بری بات آئی ہے یہ کسی نے ڈال دیا ہے شیطان ہے نا شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت چلتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ کے شارع کے پاس ہوں شیطان انسان کے اندر اس کے جو خون ہے نا خون جیسے انسان کی نالیوں میں خون دوڑتا ہے نا اسی طرح شیطان جونس ہے نا ان کی نالیوں میں ورک کرتا ہے دوڑتا ہے اللہ پاک لیکن ہمارے سانس کے ساتھ ہیں ہم سانس لے تو اللہ اور سانس جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو جب ہم سانس خارج کرتے ہیں تو اللہ کی آواز ہوتی ہے تو اللہ پاک ہمارے سانس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو شیطان جو ہے اللہ کے اللہ کے کلام کو کبھی بھی مرد نہیں کرتے بلکہ آپ پڑھو گے تو وہ آپ سے مردود ہے نا تو دفع ہو جائے گا آپ اللہ کا کلام پھر اللہ پاک آپ کے پاس ہوں گے آپ اپنے اللہ سے فریاد کریں انشاءاللہ بعد میں آپ وہ پانی پی لیں الحمدللہ الحمدللہ آپ نے ایک سے دو دو سے تین دن یہ عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ آپ کو فون کریں ہو سکتا ہے آپ کے دل میں ہو کہ وہ آپ ان سے برابتہ کریں انشاءاللہ آپ سے بھول پڑھیں گے یا آپ ان کو پکاریں گے وہ آپ پہ پکار سنیں گے انشاءاللہ کہ وہ آپ کو دیکھنی لیں گے جب تک وہ آپ کو ملنی لیں گے ان کی وہ تڑپ فعا ختم نہیں ہوگی یہ اتنا لازم آلومت اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا وزیفہ پسند آئے تو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ استخارہ کروانا جاتا ہے اپنے پیاروں کے بارے میں تو آپ ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائیں گے اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ پاکہ ہمیشہ آپ کو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور نیک کام کریں اجازت دیں اللہ حافظ